موسیقی 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 کیا گیا اور کیسے ڈی سی پی امیت شرما کو بھی جان سے مارنے کی کوشش کی گئی کیسے باقی پولیس کرمیوں کی موب لنچنگ کرنے کی کوشش کی گئی برکے میں مہلائیں آگے آگے ہاتھوں میں پتھر لاٹی ڈنڈے روڈ تلواریں سب کچھ اور بیچ میں پولیس والوں کو گھیر کر انمادی وحشی بھیڑ درندوں کی طرح پاگلوں کی طرح پولیس والوں پر لاٹی پتھر ڈنڈے روڈ یہ دیکھیا تلواروں سے حملہ کر رہی تھی بری طرح سے مارا گیا پولیس والوں کے رتنلال شہید ہو گئے یہ چاندباک کا ویڈیو ہے یہاں رتنلال شہید ہوئے ڈی سی پی امیت شرما کو مارنے کی کوشش کی گئی ان کی لنچنگ کرنے کی کوشش کی گئی موب یہ دیکھیا لاٹی ڈنڈے روڈ آپ سوال پوچھئے کیا یہ پردشن ہے کیا یہ لوگتانترک پردشن ہے ہو سکتا کچھ لوگ کہیں یہ بھی ابیوکتی کی آزادی ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے حیران مت ہو یہ کا کچھ لوگ کہیں گے یہ بھی ابیوکتی کی آزادی ہے یہ بھی لوگتانترک پردشن ہے یہ بھی پردشن ہے کیا یہ سمیدھان بچانے کے لئے سڑکوں پر موب لنچنگ کی جا رہی ہے پولیس والوں کو مارا جا رہا ہے پیٹا جا رہا ہے رتنلال شہید ہو یہ ہم بہت ضروری بتا رہے ہیں جتنے دنگائی زمیدار اتنے ہی دنگائیوں کو اکسانے بھڑکانے والے زمیدار ہیں جب آر پار کی لڑائی کی بات کی گئی جب سڑک پر فیصلے کی بات کی گئی کیا وہ سب اس کے لئے زمیدار نہیں ہے ایک اور ویڈیو یہ دیکھئے پولیس والے کس طرح سے اپنے آپ کو بچا کر سائٹ کی طرف آئے کیونکہ یہ انمادی بھیڑ تھی سر پر خون سوار تھا ہاتھوں میں لاتھی ڈنڈے روڈ پیٹرول بم سک کچھ تھا پولیس خود کو بھیڑ سے بچاتی ہو اس طرف آئی لیکن وہاں پر بھی پھر بھیڑ نے پھر اٹیک کیا یہ دیکھے پھر وہاں پر بھیڑ پہنچی پھر وہاں پر یہ دیکھے پتھر برسائے گئے یہاں پر یہ دنگا ہوا تھا یہ دنگائی ہیں جب پولیس سکتی کرتی ہے تو پولیس کو دنگائی اور پولیس کو آتنکی بتا دیا جاتا ہے آج ان لوگوں سے شاید سوال پوچھنے کا سمیں ہے کہ پولیس کو دنگائی کہہ دیا جاتا ہے پولیس کو آتنکی کہہ دیا جاتا ہے میرے ساتھ ایک بہت بڑا پینل ہے آپ کو بتا دیں لیکن میرے ساتھ ڈاکٹر سمبیت پاترہ بھی ہے بہت بڑا پینل ہے میرے ساتھ لیکن میرے ساتھ خاص مہمان ہے میرے ساتھ آپ کو بتا دیں اسی جو ہم ویڈیو دکھا رہے تھے اسی حملے میں جو زکمی ہوئے اے سی پی انوچ کمار انوش کمار ہمارے ساتھ ہیں ہم ایسا ڈی سی پی امیت شرما جن کو لگ بگ ادمرہ کیا گیا ان کو جو ہے مارنے کی کوشش کی گئی ان کی وائف ہے پوجا شرما اور انکر شرما جو آئی بی کے آفیسر جن کی موت ہوئی جن کو مارا گیا ان کے بھائی انکر شرما بھی آج میرے ساتھ ہیں لیکن سب سے پہلے میں پوجا آپ سے شروع کرنا چاہوں گا آپ ڈی سی پی امیت شرما کی وائف ہیں ابھی کیسے ہیں امیت اگر آپ بتائیں ہمارے درشکوں کو ابھی کیسے ہیں کیسی آحالت ہے ان کی ابھی ان کو ڈسچارج مل چکا ہے گیارہ دن میں انہیں ڈسچارج مل چکا ہے اور اب وہ گھر پہ آ گئے ہیں لیکن ابھی بھی ان کی کنڈیشن نورمل نہیں ہے ان کی برین جو سرجری ہوئی ہے اس کے وجہ سے ابھی ان کا چینج آف بیہیوئر ہے بہت ساری ابھی ان کے انفیکشن کا ڈر ہے کیونکہ پورا برین ابھی ٹراپرلی ورک نہیں کر رہا ہے اس میں ابھی ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ کم سے کم تین سے چار مہینیں لگیں گے ان کو دوبارہ سے ریکاور کر کے نورمل بیہیو کرنے کے لئے برین انجری جب آپ نے ان کو دیکھا تھا ان کی کیا سیچویشن تھی کیا ڈاکٹرز نے کہا تھا جب میں ان سے ملی تھی جس ٹائم پہ یہ انسیڈنٹ ہوا تھا اور یہ میکس ہسپیٹل پہنچے تھے ہم لوگ تو اس سمیں وہ پوری طرح سے بہت بری طرح سے انجرڈ تھے مطلب ان کی بچنے کی بہت کم امیدیں تھی ڈاکٹر نے کہا تھا کہ نائف کو بہت زیادہ ہائی رسک ہے اور برین میں تو انجریز آئی تھی میجر انجریز آئی تھی لیفٹ پارٹ میں جو کی کنٹرول کرتا ہے برین آپ کا پورا وہ ڈیمیج ہو چکا تھا سیویر ڈیمیج ہو گیا تھا اور باقی کے جو باڈی پارٹ ہے کوئی ایسا باڈی پارٹ نہیں تھا جہاں پہ ان کے انجریز نہیں تھی آپ کی بات ہوئی امید نے اگر آپ کو کچھ بتایا یہ لوگ کون تھے کیوں حملہ کیا پولیس سے کیا خونس تھی کیونکہ دنگے تھے تو دوست سمدھائے کے بیچ پولیس کو کیوں ٹارگٹ کیا گیا اگر آپ کو کچھ بتایا اگر آپ شیئر کر پائیں دیکھئے وہاں پہ انہوں نے بتایا تھا انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ پوجہ وہاں پہ صرف لیڈیز کا پروٹیسٹ چل رہا تھا اور اس کے اندر میں ہزار سے بارہ سو لیڈیز تھی جو کی پروٹیسٹ کر رہی تھی اور وہی سی اے کے پروٹیسٹ تھا اور ان کو وہ سمجھانے کے لیے انہوں نے ان کو بولا کیونکہ وہ سینئر آفیسر تھے ڈی سی پی آئی پیس آفیسر تھے تو وہ اندر گئے ان سے بات کرنے کے لئے ان کی ساہتہ کرنے کے لئے کہ وہ یہ سب نہ کریں اور ان سے باتچیت کرنے کے دوران ہی انہوں نے اتنا وائلنس کریئٹ کر دیا ساری لیڈیز نے ان کو گھیر لیا پھر پیچھے سے کہاں سے پتہ نہیں تیس ہزار کی موب آگئی اور انہوں نے پتھراف سٹارٹ کر دیا ہاکی سٹکس تھے ان کے پاس آئیرن روڈز تھی ان کے پاس نائیوز تھی جن کا انہوں نے پریوک کیا مارنے کے لئے پولیس کو اور انہوں نے بہت بہت بری طرح سے مارا میرے ہزبن کو کافی بری طرح سے انہوں نے مارا ان کی حالت ایسی کر دی تھی بہت گمبیر حالت تھی ان کی اس ٹائم پہ وہ تو انکانشیس نیچے گر گئے تھے اس ٹائم پہ لیکن انوج جو ہیں اے سی پی انوج ہیں انہوں نے ان کو واپس دیکھا وہ واپس گئے مہیڑ کے اندر ان کو لینے کے لئے اور ان کو لے کر کے وہاں رہا ہے پھر انہوں نے روڈ کروس کر کے ایک بہت بیس فٹ کی ریلنگ تھی جس پہ انہوں نے اوپر سے ان کو کروس کر کے اپوزٹ سائیڈ پہ لیا بیس میٹر کی دوری پہ ایک نرسنگ ہوم تھا موہن نرسنگ ہوم وہاں پہ لے کے گئے وہ فرسٹ ایڈ کر آیا ان کا پورا اور لیکن انہوں نے پبلک کو اتنا اگروش تھا پولیس کے خلاف کہ وہ انہوں نے نرسنگ ہوم تک جلا دیا ان کی پوری گاڑی آگ لگا دی گاڑی جلا دی ان کی اوفیشل کارڈ تھی ان کی وہ انہوں نے آگ لگا دی اور پھر اس کے بعد میں ان کو جی ٹی بی ہسپیٹل لے جائے گیا وہاں پہ سی ٹی سکین مشین وارک نہیں کر رہی تھی جس کے کارڈ پھر ان کو میکس لے کر گئے جب انہوں نے ان کا سی ٹی سکین ہوا تب انہوں نے پتا چلا ہمارے ساتھ اے سی پی انوچ بھی ہیں انوچ آپ کی حالت تو ہم دیکھی سکتے ہیں کیا ہوا تھا یہ کیوں انہوں نے اٹیک کیا پولیس کو کیوں ٹارگٹ کیا یہ تو اگر دنگے تھے دو سمدائیوں کے بیچ تھے یا تو یہ اٹیک تھا پولیس پر یہ ٹی ریٹ ہے کیونکہ یہ پردرشن تو کہیں سے نہیں کیا ہوا تھا انوچ کون تھے یہ لوگ کہاں سے کیسے میں تو آپ کو اس سمیہ کا واقعہ بتا سکتا ہوں بس کہ چوبیس تاریک کی جو گھٹنا تھی اس میں یہ بھیڑ جو ہے اور لڑی پروٹیسٹ کر رہی تھی چونکہ ایک دن پہلے جب انہوں نے یہ وزیر آباد روڈ جام کر دیا تھا تو ہماری انسٹرکشنز بس یہ تھی نہیں کہ اپنا روڈ جو ہے ہمارا کلیر ہے کیونکہ وہ میجر روڈ ہے جو سکھنے چر بچ کو آگے کازے بات سے کنیکٹ کرتا ہے اور اسی اس میں جب ہم لوگ انہوں نے پرسویڈ کر بھی رہے تھے وہ بار بار جب محل آئے تھیں بعد میں کافی سارے لوگوں نے بھی ان کو جوائن کر لیا تھا وہ بار بار اس پر روڈ پر آ رہے تھے ہم ان سے بات چیت کر کے ان کو جسٹ ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے اور انا ایسی جو ہے بکترباجی سٹارٹ ہو گئے تو ابھی باقی ایگزیکٹلی ایبرپٹ تھا یا پھر جسے بھول دیں گے پلانڈ تھا تو ای تنک وہ انویسٹیگیشن میں ہی کلیر ہوگا انویج اگر آپ بتا پائیں کہ شروعات کیسے ہوئی تھی کیا ہوا تھا آپ لوگ بات کرنے گئے تھے انہوں نے اچانک سے حملہ کیوں کر دیا کوئی ریزن تھا پولیس پر اٹیک کا ریزن نہیں سمجھ میں آیا نہیں یہ شروع میں جب ہم ہم تھوڑا سا جب کوشش کر رہے تھے کہ روڈ پر نہ آئے میرے ساتھ اور بھی باقی بھی سٹاف تھا جو انہیں پولیس پاسنے لگتے سر اور میں ان سے بات کر رہے تھے تو اسی اس میں پیچھے سے کچھ لوگ جو ہیں وہ پولیس کے اگنس نارے لگانے لگے اور آگے جو مہلائے ہیں اور جو ان کے ساتھ جو بھی لوگ تھے وہ بھی آگے پولیس اڈکونوں نے جام کر دی ان بیٹوین یہ چیز جو مجھے بات میں بتائی گئی کہ اس طریقے کی ریومر مانگلنگز بھی تھیں کہ پولیس نے فائرنگ سٹارٹ کر دیا جس میں کچھ مہلائیں اور بچے جو ہیں وہ مارے گئے ہیں تو میں بھی اس وجہ سے crowd swell up بہت اسکلیٹ ہوا مگر اگزیکٹ ریزن کیا تھا وہ موب جو ہوتی ہے موب کا چائرہ ہوتا نہیں ہے اور ایک بار جب وہ مہکم کے چارج ہو گئی آٹو موڈ میں چلی گئی تو اس کے بعد پھر جو بھی آگے دکھا سب ہی پر انہیں اٹیک کیا پولیس واسدہ فرسٹ ویکٹم پوجہ ایک سوال اگر میں آپ سے آپ بھی مہلہ ہیں کیونکہ ہم جو تصویری دکھا رہے ہیں برکے میں مہلائیں بھی ہیں اور انہیں کی سرکشہ میں آپ کے پتی پولیس والے تینات اتنے سمیسے تھے ستر دنوں تک انہیں کی سرکشہ کر رہے تھے اور انہوں نے اٹیک کر دیا اور آپ بھی مہلہ ہیں اور برکے میں مہلائیں ہی اٹیک کر رہے ہیں گصہ آتا ہے جی گصہ آتا ہے لیکن مطلب یہ چیز مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پولیس کے پیچھے ہمیشہ کیوں ایسا ہوتا ہے پولیس کو ہی کیوں کرٹیسیزم دیا جاتا ہے اور پولیس کے لئے ہی کیوں ہمیشہ پولیس پہ ہی پتھرہاو کیا جاتا ہے پولیس تو آپ کی سائتہ کے لئے ہے مطلب پولیس جب بھی گھر سے نکلتی ہے اپنی فیملی کو چھوڑ کر کے اپنے بیوی بچے کو چھوڑ کے تو وہ آپ کی سائتہ کے لئے نکلتی ہے انہوں نے تو کوئی ایکٹ لاغو نہیں کرا انہوں نے تو کسی چیز کے لئے کچھ نہیں کیا اگر کچھ بھی ہوتا ہے کوئی اپراد بھی ہوتا ہے تو پولیس کو کیوں اتنا اگروش دکھایا جاتا ہے پولیس تو آپ کی سائتہ کے لئے کھڑی ہوتی ہے ان کے اوپر ہی آپ لوگ اگر پتھرہاو کر رہے ہیں تو وہ کیا کریں گے مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں ہے مجھے میں ایک آفیسر کی وائف ہوں اور ہر بار پولیس کو ہی کرٹیسیزم پولیس ہی یہ سب چیزیں کیوں وہ کرتی ہے اگر آپ کو کسی پہ گصہ ہے کسی پہ بھی گصہ ہے اگر پبلک کو تو آپ اس گصے کو پولیس کو کیوں دکھاتے ہیں پولیس کی کیا گلتی ہے اور پولیس انہی کی سیکیورٹی میں تنہ آتے ہیں پولیس انہی کو سیکیورٹی دے رہی ہے اور پولیس آپ کی سیکیورٹی آپ کی سیفٹی کرتی ہے کل کو اگر کوئی بھی کوئی بھی اپراد ہوتا ہے دلی میں تو پولیس اس کے آپ کو سیکیورٹی دے رہی ہے آپ کو سیفٹی دے رہی ہے وہ اپنی فیملی چھوڑ کر کے پورے ٹائم چوبیس گھنٹے آپ دیکھئے پولیس کی سرویس 24x7 کی سرویس ہے جس میں وہ ساتوں دن پورے چوبیس گھنٹے کام کر رہی ہے دن کا اس کو پروائے نہ رات کی ہے نہ وہ کھانا کھا پاتے ہیں اس کے بعد بھی آپ ان کو راغو نہیں کیا وہ تو صرف اپنے ڈیوٹی نہیں بھا رہے ہیں ان کو اپنے ڈیوٹی کرنے دیجئے آپ ان پہ کیوں اگروش دکھاتے ہیں کسی بھی چیز کا تصویر جو میں اس وقت چلا رہے ہیں آپ کو بتا دے رتن لال جو شہید ہوئے ہیڈ کانسٹیبل یہ تصویر جو میں اس وقت دکھا رہے ہیں بار بار جو ابھی جس کا ذکر پوجہ نے کیا کہ پولیس کو دنگائی جب پولیس سکتی کرتی ہے تو پولیس کو دنگائی پولیس کو آتنکی کہہ دیا جاتا ہے لیکن جب دنگائی مارتے ہیں یا پولیس پر جس طرح سے دنگائیوں نے حملہ کیا انمادی بھیڑ تب سب کے موہ پر تالے لگ جاتے ہیں ہمارے ساتھ سمبیت میں تھرڑی سیکنڈ اور ہمارے ساتھ کیونکہ انکر شرما جو کی آئی پی کے آفیسر جن کو مارا گیا آروپ تاہیر حسین پر ہیں ان کے بردر میرے ساتھ ہیں میرے ساتھ انکر شرما اس وقت جو ہیں وہ جڑ چکے ہیں انکر تاہیر تو گرفتار آج کر لیا گیا لیکن آئی بی آفیسر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ٹرینڈ ہے سیکیورٹی فوسس کو پولیس کو کانسٹیبل کو اور آئی بی آفیسر کو اٹیک کرنا کیوں ان کو کیوں اٹیک ان کو کیوں ٹارگٹ کیا گیا آپ کو کیا لگتا ہے سر ہمیں یہ لگتا ہے کہ جیسے میرا بھائی ایک آئی بی آفیسر تھا سر اس کو یہ جان کا اور بری طریقے سے مارا گیا ہے جیسے ہور لوگوں کو جو مطلب انیسونٹ لوگ جو انہوں نے پکڑے تھے ان کو ایسے مارتے تھے سر میرے بھائی کو اور بری طریقے سے مارا گیا کیونکہ میرا بھائی یہ ایک گورنمنٹ سرونٹ تھا تو پتہ نہیں ان کے ساتھ ایسا کیوں کیا اور چار سو چاکو سے اس کی بوڑی پر وار کیا گیا ہے اور سر اس کی مطلب پوری بوڑی کو تیس نیس کیا گیا سر ہمیں نہیں پتہ کہ اتنی کروڑتا ان کی من میں کیسے آ گئی کہ میرے بھائی کو اتنی بری طریقے سے مارا کیونکہ میرا بھائی ایک گورنمنٹ سرونٹ ہے اور سر وہ اپنے ڈوٹی نبھا رہا تھا وہاں پر ڈوٹی کر رہا تھا لوگوں کو سانت کر رہا تھا کہ سانت ہو جائیے سر بھیڑ جو تائر حسین کے مکان سے بھاگی ہوئی آئی انہوں نے میرے بھائی کو اٹھایا اور اس کے ساتھ اور بھی لڑکے تھے انہوں کو بھی اٹھایا اور مکان میں لے گئی تائر حسین کے انکر انکر ایک چیز اگر آپ بتا پائیں آئی بی آفیسر کو پہچاننا بہت مشکل ہوتا مطلب کیونکہ انٹیلیجنس کے آفیسر تھے تو پہچانا کیسے کیوں اٹھا کر لے کر گئے مطلب کیسے پہچانا مطلب ہم ٹھیک ہے پولیس پر اٹیک کیا کیونکہ پولیس سے خننس ہوگی یا پولیس سے دکھ کر آئی بی آفیسر سیویل ڈریس میں ان کو کیوں ٹارگٹ کیا گیا یا کیسے پہچانا آئی بی آفیسر کو ٹھیک ہے انکر میں آپ کے پاس آؤں گا میں سمبیت پاترہ میرے ساتھ جو ہے بی جے پی کی راشر پرابکتہ وہ میرے ساتھ اب جڑ چکے ہیں سمبیت یہ یہ پردرشن یہ پردرشن یہ تو آتن کی عملہ ہے دیکھیں آمن جی آج میرے سامنے ٹی وی نہیں ہے میں بینہ ٹی وی دیکھے مجھے آج تکلیف اس لئے ہو رہی ہے کیونکہ اتنے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اے سی پی بیٹھے ہیں ڈی سی پی سر کی وائف بیٹھی ہوئی ہیں اور انکر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے شو میں مجھے بڑا تکلیف لگ رہا ہے کہ میں ان کو دیکھ نہیں پا رہا ہوں مگر میں ان کو نمن کرتا ہوں کیونکہ ان لوگوں نے اپنی جان ہتھیلی ملے کے دیش کی سیوہ کی ہے اور آج ہم جو چرچہ کر رہے ہیں میں آپ کو پشتہ بتا دوں اب یہ سمیں آ گیا ہے جب ہمیں سپیڈ کو سپیڈ بولنا پڑے گا جو حقیقت ہے اس کو بیان کرنا پڑے گا یہ کوئی دنگائی نہیں تھے یہ آتنکوادی تھے جس پرکار کا آج ویڈیو دلی پولیس نے ریلیز کیا ہے برکے میں مہلائیں ٹوپی پہن کے کوئی پتھر مار رہا ہے یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ کوئی یہ کوئی دنگا نہیں ہے یہ سسٹم کے خلاف سو نیو جت دنگ سے ایک پریوگ ہے کہ سسٹم کو فیل کرنا ہے تب ہی تو پولیس آفیسر کو مارا جا رہا ہے تب ہی تو انٹیلیجنس کو ختم کیا جا رہا ہے جو انٹیلیجنس بیورو کا آفیسر ہے اس آفیسر کے اوپر آکرمن کیا جا رہا ہے اور آج ٹائمز آف انڈیا میں کتنی بڑی آرٹیکل چھپی ہوئی ہے کہ دیکھئے ایک سندیش دینے کے لیے ایک ایک میسیج ڈیلیور کرنے کے لیے انکت کو مارا گیا ایک میسیج جائے دیش میں کہ دیکھو ہم انٹیلیجنس فیلیور کریں گے ہم نیشنل سیکیورٹی کو تہس نیاز کر دیں گے آپ کو کیا لگتا ہے یہ لوگ CIA کو سمجھتے نہیں ہیں پردان منتری نے گرہ منتری نے سیکڑوں بار کہا کہ یہ ہندوستان کے مسلمانوں پر کوئی آکرمن نہیں ہے یہ کسی پرکار سے کسی کا ادھکار چھیننے والا کانون نہیں نہیں کانون ادھکار دینے والا ہے یہ سب سمجھتے ہیں مگر اس کے بعد بھی جس پرکار سے مسلمانوں کو بھڑکایا گیا ان کو سونیوجی دھنگ سے ان کا پورا پریوجن کیا گیا آپ بتائیے آپ کو کیا لگتا ہے اچانک ان کے پاس ہاکستک آگئی اچانک ان کے پاس سے وہ آگجنی کرنے کے سارے سمان آگئے ڈی سی پی صاحب بات کر رہے تھے ابھی میں پوجا جی کو سن رہا تھا اچانک لوگ پرکٹ ہو گئی یہ سب پہلے سے آئیو جت تھا کہ ہمیں ایک سندیش کنوے کرنا ہے یہ ہرش مندر جو گھم گھم کے کل بول رہے تھے کہ سپریم کورٹ پہ وشواس نہیں کرنا ہے سنسد پہ اور پارلمینٹ پہ وشواس نہیں کرنا ہے سڑک پہ ہمیں ہندوستان کے سڑک پہ فیصلہ کرنا ہے ہندوستان کا فیصلہ سڑک پہ ہوگا یہ لوگ سمویدھان بچانے کی لڑ رہے ہیں امن بھائی یہ سمویدھان بچانے کی لڑ رہے ہیں جو لوگ سمویدھان کی ہتیا سڑک پر کرتے ہیں ڈی سی پی کون ہوتا ہے ڈی سی پی ایک ویکتی نہیں ہوتا ہے وہ سسٹم کا حصہ ہوتا ہے وہ کانون کا حصہ ہوتا ہے ڈی سی پی ایک ویکتی اس کی ہیڈ انجوری نہیں ہوئی ہے انہوں نے دیش کے ویوستہ کی ہیڈ انجوری کیے انکت شرما کوئی ایک ویکتی نہیں ہے وہ انٹیلیجنس بیورو ہے وہ ایک ویوستہ ہے انہوں نے ویوستہ کو چار سو بار گود دیا ہے چاکو سے یہ تمہاری ویوستہ اس کی ایسی تیسی یہ آئی ایس آئی ایس والے کرتے ہیں آپ یاد کریئے آئی ایس آئی ایس میں جب سیریا میں وہ ویڈیو یاد کریئے ایک جرنلسٹ کو پکڑ کے گردن کاٹا گیا تھا اور اس کو ویڈیو کو پورے وشو کو دکھایا گیا تھا کہ ہم ایک سندیش بھیج رہے ہیں پورے وشو کو سندیش بھیجا گیا تھا کہ ہمیں چھیڑوگے ہمارے جہاد کے اسٹے میں آوگے مجھے بتایا گیا ہے کہ انوج جو ہیں ایسی پہ انوج ڈیبیٹ میں کیونکہ ان کو جانا ہے اور پوجا شرما بھی اس لئے ایک ایک سوال اور انوج پہلے میرا آپ سے سوال جو ابھی سمبیت نے ذکر کیا پولٹیکل نہیں لیکن اتنا کم سکم اگر آپ بتا پائیں کہ یہ کیا پروٹیسٹرز ہی تھے یہ لوگ اچانک سے کیسے آئے کیونکہ یہ صرف ویروت پردشن کر رہے تھے تو یہ ایسا اٹیک نہیں کرتے پروٹیسٹرز ایسا اٹیک نہیں کرتے یہ سے پروٹیسٹرز تھے بھائی میں تو اتنا ہی کہوں گا کہ اس وقت تو یہ پروٹیسٹرز ہی تھے اور اس کے بعد پیچھے کیا منشاہ ہے کیا انٹینشن ہے آگے یہ اتنے زیادہ بوائلینٹ کیوں ہو گئے تو میرے ساب سے وہ انویسٹیگیشن کا پارٹ ہے انویسٹیگیشن ہی بتایا گا اس کے لئے جو ریکویسٹیمز آلڈی جانچ کر رہے ہیں پوزہ پولیس نے بہت ریسٹرین کیا یہ بھی تصویریں بتاتی ہیں پولیس چاہتی تو سیلوڈیفنس میں کچھ بھی کر سکتی تھی لیکن پولیس نے بہت ریسٹرین کیا اور اگر آمیش شرما نہیں اس طرح سے بیچ میں آتے تو اور نقصان یہ لوگ کر سکتے تھے پوری پولیس فورس تھی وہاں پر دیکھیں پولیس فورس تھی وہاں پر لیکن آپ دیکھیں پولیس کی جو اتنے بڑے آفیسر کی کبھی بھی یہ منٹالیٹی نہیں ہوتی کہ ہم وائلنس کریئٹ کریں پولیس کی ہمیشہ یہ منٹالیٹی ہوتی ہے کہ ہم پیسفلی کسی بھی چیز کو ختم کر سکیں تو میرے ہزبن ایک آئی پی ایس آفیسر ہے تو ان کی آبیسلی اُس ٹائم پہ یہ ہی منشاہ رہی ہوگی کہ وہ آرام سے پیسفلی سب چیزیں ختم کر سکیں بہت بہت شکریہ آپ کا لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ کچھ ایسا ہونے والا ہے اور یہ پہلے سے ہی پلانڈ تھا بہت بہت شکریہ پوجا جی اور ایسی پیانوچ آپ کا بہت بہت شکریہ سمجھ نکالنے کے لیے اور زینیو سے بات کرنے کے لیے ٹھیک ہے وے جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ہمارے ساتھ وید بوشن ہے ایکس ای سی پی ٹیلی پولیس وید بوشن مطلب میرا سوال یہ ایسا جب ایسی تصویریں میں دیکھ رہا ہوں مجھے لگ رہا ہے کہ سیلڈیفنس میں کیا پولیس نہیں کاروائی کر سکتے مجھے ایس او پی نہیں پتا مجھے پروٹوکال نہیں پتا لیکن پولیس ہوا میں فائر یا اگر وہ جان لیوا بھیڑ ہے جو جان سے مار رہی ہے مار دیا رتنلال جی کو شہید کر دیا اور ڈی سی پیامی شرما کو لگ بگ ادھمرہ کر دیا ان کی برین انجریز تمان چیزیں تو پولیس سیلڈیفنس میں کیا کر سکتی ہے یا پولیس نے بہت سرین بڑھتا میں آپ کا سوال دینے سے پہلے جو ہمارا پولیس پریوار آپ کے چینل پر موجود ہے اور بہت سارے انسنگ ہیروز ہیں جو انجرڈ ہوئے ہیں جن کو چوٹیں لگی ہیں جن کے بارے میں کوئی ٹیلی ویزن کسی میڈیا پرنٹ پر نہیں دکھا جاتا اور ہمارے جو رتنلال ہیں جو شہید ہوئے ہیں ان کو اور میڈم ہماری پوجا جو ڈی سی پی صاحب کی پتنی ہے ان سب کو ہم دلی پولیس کے طرف سے اپنے پریوار کی طرف سے اشور کرتے ہیں کہ اس کیس کے اندر کوئی کمی نہیں رکھی جائے گی جن لوگوں نے ان کو چوٹ پہنچائی ہیں جن کی ویزن شہید ہوئے ہیں ان کے خلاف پکتہ سبوت اکھٹی کیے جائیں گے جس سے زیادہ زیادہ فانسی ہو سکتے ہیں اب میں دوسرے آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں اے سو پی دیکھئے پولیس کے پاس جیسے میڈم نے بھی بہت اچھے سے ایکسپلینڈ کیا کہ پولیس نے بہت پیشنس سے کام لیا تمام چینل تمام جتنے ہیومن نائٹ ایکٹیڈیسٹ ہیں جب سے یہ انسیڈنٹ ہوئے ہیں پولیس پر سوال پر سوال داگ رہے ہیں پر اس کا جواب میڈم نے ایک لائن میں دیا کہ پولیس نے اپنے پیشنس کا یوز کیا اب آپ دیکھئے برکے والی جو بہت شالین مہیلہ ہیں جو بہت شانتی پوروک مہیلہ ہیں ان کے ہاتھوں میں پتھر ہیں کیا آپ یہ سیکھ سمجھتے کہ پولیس ان کو ریٹیلیٹ کرتی یہ جو ہجاروں کی تعداد میں پولیس کے اوپر لنچنگ ہوئی ہے لنچنگ کے اوپر جو سوال پیدا کرنے والے آج وہ کہاں چلے گئے پولیس کے لئے لنچنگ کا ورڈ استعمال نہیں کرتے پولیس والوں کی جان پولیس والوں کی انجری سرکاری گاڑی جلا دی گئی اور آپ دیکھیں حد دیکھئے ان لوگوں کی حد دیکھئے آپ میری بات دھیان سے سنا کہ اول گاڑی نہیں جلائی جس نرسنگ ہوم میں دی سی بھی صاحب کو ایڈمٹ کرائے گیا تھا ترنت ایک فسٹڈ دینے کے لئے اس نرسنگ ہوم تک کو جلا دیا گیا تو ان کی منشائے جاہر ہوتی ہیں کہ یہ عام منشا سے نہیں آئے تھا یہ بہت بڑا ایک ان کی سونیوکی شادی تھی جس کے اطیعت ان لوگوں نے جان بچ کیا ہے سبرانش سبرانش کوئی افسوس نہ اکسایا جاتا کانگریس پارٹی سونیا گاندی آر پار ہرش مندر سڑک پر فیصلہ نہ اکساتے تو شاید کئی جانے بچ سکتی تھی کوئی افسوس دیکھیں امان ایسا ہے جو آپ کا ویڈیو ویجوال ہے وہ دیکھ کے بڑا پیڑا سا ہو رہا ہے تو آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ جو بھی ٹائم دیجئے گا انبرکیبل دیجئے گا نہیں تو مطلب بدل جائے گا دیکھیں سب سے امپارٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ چاہے دلی پولیس کے جوان ہو چاہے وہ میرے گھر کی دلی ہو ان سب لوگوں کے لئے کہ ہاتھ کو کیوں باندھا اس موڈی سرکار نے جب آپ کہہ رہے ہیں ابھی میں میڈم کا سن رہا تھا کہ تیس ہجار موب کی بھیڑا چانک آ گئی یہ لوگ اگر یہ پرائیوجیت آتنک وادی تھے تو کیا سادھارت گھر کا بچہ جو پولیس میں بھرتی ہوا ہے کیا وہ مرنے کے لئے اور پٹنے کے لئے بھرتی ہوا ہے سرکار کو اگر سرکار فیل ہے اپنے لوگوں کی سرچھا ویوستہ کو پروائیڈ کرانے میں کہاں گیا سرکار کا تنتر سوال یہ نہیں پیدا ہوتا کہ جان گئی سوال یہ پیدا ہوتا کہ وہ بھیڑ پرائیوجیت تھی اور تیس ہجار لوگ اچانک آئے تو ایسا ہے تو ہے نہیں کہ کسی کے گھروں موکے میں مہلا ہے بے جی بے جی بے جی بے جی آپ موقع پر نہیں تھے آپ موقع کو ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے آپ کو پلیس کی ورکنگ کے بارے میں زیرو جانکاری ہے پولیس کو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ کس کنڈیشن بیجی بے جی بے جا ایس او پیز اس کے بارے میں آپ تو کہے تھی سوال ابھی بھی آپ کو شرم نہیں آرہی ابھی بھی آپ پلیس کے اوپر سوال کر رہے ہو آپ کو شرم آنی چاہیے اس چیزوں کہتا ہے برکے والی محلائین دکھیں آپ کو میں سوال کھڑا کر رہا ہوں بہت اچھے میں سوال کھڑا کر رہا ہوں میں اپنا درد دے رہا ہوں آپ برکے والی محلائیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کسی کی بھی جان نہیں ہے چاہے وہ میرے دلی ویلائی ہو چاہے وہ میرے دلی کا انڈویجول نیوازی ہو سوبرانش ب troopوالی محلہیں دکی ذکر کا تنتر فعل تھا سوبرانش ب worldview میں دیکھی کیا ڈالی ویڈیو میں یا نہیں دیکھی ایک منٹ رکھے نا بے دیکھے بهopathی بے جی پلیز رکھے نا بے جی پلیز رکھے دلی پولیس کا اپنے رکھا دیا سوبرانچ سوال کیا پیدا ہوتا ہے میں بتاتا ہوں اگر پولیس کاروائی کرتی ہے تو پولیس کو آپ لوگ دنگائی کہتے ہیں میں آپ پر آروپ لگا رہا ہوں اگر پولیس کاروائی کرتی ہے تو آپ لوگ پولیس کو دنگائی اور پولیس کو آتنکی کہتے ہیں آج پولیس پر حملہ ہو گیا تو آپ کہہ رہے پولیس کو فری اینڈ کیوں نہیں دیا گیا برکے والی مہلائی نظر نہیں آئی برکے والی مہلائی نظر آئی نہیں آئی سنیے برکے والی مہلائے نظر آئیں ٹھیک ہے سبرانچ ہو گیا ہو گیا تو نہ اکساتے نہ نہ بڑکاتے آپ لوگ کیوں آر پار کی بات کریں سونیا گاندی نے نتیجہ دیکھا نہ بڑکاتے آپ لوگ نہ جاتی رتنلال جی کی جان نہ بڑکاتے آپ لوگ نہ امیر شرمہ زکنی ہوتے نہ بڑکاتے آپ لوگ نہ چالیس سے چالیس سے زیادہ لوگوں کی جان جاتی پہلے سوچنا تھا نہ یہ پہلے سوچنا تھا نہ یہ مڑی شنکہ رہیہ شرشی تھرور سلمان خرشید آر پار کی لڑائی آپ گلتیاں کرو سمبت ایسا نہیں ہو سکتا سمبت سمبت سر میں ایجنڈا چلا ہوں پولیس کے پکش میں آپ کی احمد کو تو رکھ لیجئے میں پولیس کے پکش میں ایجنڈا چلا ہوں گا جب پولیس والے شہید ہو رہے ہیں تو پولیس والوں پر سوال نہیں تھانے دوں گا میں چلا ہوں گا پولیس کے پکش میں ایجنڈا چلے ٹھیک ہے سمبت سمبت ایک ہمار ایجنڈا چلا ہوں گا پولیس ٹھیک ہے سبرانش سبرانش آڈیو بند سمبت 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 ٹی وی میں چلانے کی کوئی آوشکتہ نہیں ہونی چاہیے آرام سے ہم باتیں کریں دیکھیں یاد رکھئے یہ کیول پولیس کے کیلئے جو تتھاکتھتھ لبرلز ہیں اور خاص کر کے کانگریس پارٹی کے لوگ ہیں یہ پہلے پولیس پہ ہی نہیں آرمی پہ آپ یاد کریں جمہو کشمیر پہ جب پتھر باجوں کے اوپر پیلٹ گن کی پرچلن چلی پتھر باجوں کو روکنے کی بات ہوئی پتھر برسائے جاتا تھا جمہو کشمیر میں وہ درشی یاد کریئے نہ جانے کترے جوان آرمی کے سہید ہوئے کترے گھائل ہوئے پتھر باجوں کے کار وہ آرمی کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے تھے کانگریس کے لوگ وہ پتھر باجوں کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے اور یہاں ہی نہیں یاکہ یونائٹیڈ نیشن میں ان کے لوگ کمپلین کرتے تھے کہ ہندوستان میں کشمیر کے اندر جو ہے ہیومن رائٹ کا وائلیشن ہو رہا ہے جو ویڈیو بھی سامنے آگئے جب جامیاں میں پتھر باج جائے جائے لائبری میں چھپے ہوئے تھے اور پولیس نے ان کو وہاں سے خدیڑ کر باہر نکالا تو پھر یہی پریانکا گاندھی رو رہی تھی یہی سونیاں گاندھی اور یہی راہول گاندھی رو رہے تھے پرشنچن لگا رہے تھے پولیس کے اوپر میں آج بول رہا ہوں کسی بھی اور وشو کے کسی بھی اور دیش میں ایسا ہوتا ہے کیا یاد کریے لنڈن بریج کے اوپر ایک آتنکوادی چاکو لے کے گھوم رہا تھا اس آتنکوادی کو دے دنادن پولیس نے لنڈن کی پولیس نے گولی سے اڑا دیا کیا ایک ڈیبیٹ ہوا لنڈن میں ایک بھی ڈیبیٹ ہوا کہ پولیس نے ٹھیک کیا یہاں پر چھاتی پیٹ پیٹ کے یہ سارے جرنلسٹ یہاں پر بھی ایسے ہیں ایک سیکنڈ رکی ہے ایک سیکنڈ رکی ہے ایک سیکنڈ رکی ہے یہ جو لوگ آپ کو یہ جو لوگ آپ لوگ پہ ایجنڈا چلانے کی بات کرتے گوڈی میڈیا ایتیادی بولتے ہیں یہ وہ لوگ ہے سنیے نا ارے سنیے امن بھائی سنیے ان کو وہ پترکار پسند ہے جو اوسامہ بن لادین کی چطر لے کے اوسامہ بن لادین کی پھوٹو لگا کے اس کی پوجا ارچنا کر کے بیٹھتے ہیں ان کو وہ پترکار پسند ہے جو شہرک کو شہرک نہیں بول کے انکر مشرا بولتے ہیں مگر جو پترکار حقیقت کا ویڈیو دے ہندوستان ہندوستان کی آرمی اور ہندوستان کی پولیس کے پکش میں بول دے وہ سارے ایجنڈا باج ہیں ایک اے جہن جی اتنا تو مجھے بھی اب سمجھ میں آ رہا ہے وہ سبرانش کا سوال ہو سکتا تھا الگ طریقے سے کہ پولیس کو فری ہینڈ اگر دنگائیوں سے نپٹنے کا بہت پہلے دے دیا جاتا تو سیچویشن اتنی ڈیٹرییٹ نہیں ہوتی دنگائیوں سے نپٹنے کا پولیس کو فری ہینڈ پہلے دے دیا جاتا تو دیکھیں میرا یہ ماننا ہے کہ پولیس کو کسی فری ہینڈ کی آوشکتہ نہیں ہوتی یہ کوئی آپ ایکسٹرنل اگریشن نہیں کر رہے ہیں کہ آپ پاکستان کے اوپر بالا کوٹ سٹرائک کرنی ہے آپ کا دائت تو ہے اپنے شیطر کی قانون بیوستہ کو بنائے رکھنا اور اس کے لیے آپ کو جو بھی بل پریوک کرنا پڑے اس کے لیے آپ کو اس بل پریوک کو کرنا چاہیے اب سمیہ آ گیا ہے جب انٹرنل سیکیورٹی کو ہم کو بڑی مضبوطی دینی ہوگی پوسٹ سی اے ای 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 ایجیٹیشن اور بیفور سی اے ای 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 ایجیٹیشن پرستیتیاں بہت فرق تھی پولیس کے سامنے پرشاسن کے سامنے اب پولیس اور پرشاسن میں بھی اس بات پر گہم چنتن ہو رہا ہے کہ کس پرکار سے ان کو اس کے بعد بیہیو کرنا پڑے گا پولیسنگ کو اب جو ہے ہمیں صدرڑ کرنا ہوگا اور ایسے موقعوں پر ہم کو پریابت پولیس بل ریزروز رکھنے ہوں گے اور موقع کو بھی یہ پتا ہونا چاہیے کہ اگر انہوں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا تو ان کو بلپریوگ ان کو فیس کرنا پڑ سکتا ہے جس پرکار کی ایجیٹیشن میں نے سی اے کے بعد لکھنوں میں دیکھے انہیں ستھانوں پر دیکھے یہ ایک پورا سوچی سمجھی ساجش کے تحت پوری پلاننگ کے تحت یہ سب کیا گیا ہے اور اب سمجھ آ گیا ہے کہ جو پولیس میں رکھتیاں ہیں ان کو پورا کیا جائے پولیس کی ٹریننگ پر دھیان دیا جائے اور ان کو سنسادنوں سے سشکت کیا جائے یہ جو نورٹیس ڈیلی ہے یہاں پر جتنے ادھک سے ادھک مقبے جو لوگ درج کرانا چاہے ان کو درج کریں دیڑ دو سال لگے گا یہاں کے ٹیمپریچر کو نوبل بنانے میں گرفتاریاں کرنی ہوں گی پوری جو اس کے پیچھے ساجش ہے اس کا پردہ فاش کرنا ہوگا یہ سوچ سمجھ کے برکو سوچی سمجھی ساجش تھی پہلے شاہین باغ میں پولیس نے کمزوری دکھائی وہاں پر سڑک کو روکنے دیا میں پہلے سے کہتا آ رہا ہوں یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے تھا پھر جعفر آباد میں ان کو ایلاو کیا گیا پھر کاؤنٹر ایجیٹیشن پرارم ہو گیا اسی میں دنگا فساد ہوا یہ اس میں بہت سخت قدم اٹھائے جانے چاہیے اور گورنمنٹ کو کتائی اس بات کی چندہ نہیں کرنی چاہیے کہ یہ چند نیتا کچھ کیا کہہ رہے ہیں کیا پرلاپ کر رہے ہیں سخت سخت ایکشن دنگائیوں کے خلاف ہونا چاہیے تبھی پولیس فورس سرکشت رہ پائے گا جیسا ارون جین نے کہا کہ اب کریک ڈاؤن ہوگا گرفتاریاں ہوں گی لوگوں کو پکڑا جائے گا دنگائیوں کو دنگائیوں پر کاروائی ہونی چاہیے پھر تو نہیں کہا جائے گا کہ ابھیوقتی کے آزادی دبائی داری ہے لوگوں کو بیچارے ماسوم دنگائیوں کو پکڑا جا رہا ہے کیونکہ ہو گئی برکے والی مہلائیں آپ کو دیکھی ویسے ویڈیو میں برکے والی مہلائیں پتھروں کے ساتھ دیکھی امان جی شیر سل لیجے پھر بات کرتے ہیں تھوڑا سا ٹیمپریچر کھول ہو جائے بڑے ٹیمپریچر کے ساتھ لوگ بھول رہے ہیں ہمارے سمبیت جی بھی کہہ رہے ہیں کہ یہاں چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے تو پہلے شیر سن لیجے اسی کا شہر وہی بددائی وہی منصف ہمیں یقین تھا ہمارا قصور نکلے گا گیس کے سلنڈر لے کے اور بکانوں میں ڈال کے اور بردوق سے ان سلنڈرز کو شوٹ کر کے کون لوگ تھے آپ کا قصور کیوں آپ کس طرف ہے میں دنگائیوں کی طرف نہیں رکھ رہا ہوں میں تو آپ کی طرف رکھ رہا ہوں میں تو آپ کی طرف ہوں مجھے نہیں پتا تھا آپ کا قصور کیوں نکلے گا میں تو دنگائیوں کی بھیڑ کو قصور واہ ٹھہرا رہا ہوں میں نے اسی لئے پوچھا سلنڈرز لے جا کے گیس کے اور ان کو بلاسٹ کرنا گھروں میں اور آگ لگاتے پھرنا اس کے بارے میں بات مت کیجئے تصریفی جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے اس کے بارے میں کمنٹ مت کرنا کہیں کی ریٹ کہیں کا روڑا پتہ نہیں کہاں جا کے جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے اس سے آپ سلمت مت کر جانا جو کہ اس میں آپ کا نقصان ہو جائے گا ایک منٹ بولنے دیجئے ان کو ریمانی صاحب ویڈیو دیکھ رہے ہیں جی جی آپ انہی آنکھوں سے زینیوز دیکھ پا رہے ہیں میری آنکھیں زندہ ہیں جی جی ایک منٹ بے جی ریکویسٹ کر رہا ہوں سر بے جی پلیز ریمانی جی کیا زینیوز لگا ہوا ہے آپ کے سامنے یہ کون سی کتنی فوٹو شاپ کر کے ہے ہم نے تو لو اچھا ایک منٹ یہ برکہ فوٹو شاپ سے پہنائے گیا ہے شرم کرو بے جی میں کرنوں ہنڈل سر ہم نے تو برکہ پہن کے ہندو عورتوں کو نماز کی امامت کرتے یہ ہندو عورتیں ہیں جو برکہ پہن کے آئی ہیں چلی ٹھیک ہے آپ کا انیلیسز بھی لے لیتے ہیں مجھے نہیں معلوم کون ہے یہ برکے میں مہلائیں ہندو عورتیں ہیں یہ ویڈیو دیکھ پا رہے ہیں آپ چلی رحمانی جی زینیوز لگا ہوا ہے سامنے رحمانی جی سنیے نہ رحمانی تسلیم احمد رحمانی تسلیم احمد رحمانی تسلیم احمد رحمانی یہ ویڈیو دیکھ پا رہے ہیں آپ زینیوز پر سامنے اور کپل مشرا اس پلیس افسر کے سائے میں کھڑے ہو کے دھمکی دیتا ہے وہ بھی دیکھا ہے چلی اب زینیوز دیکھ پا رہے ہیں آپ زینیوز دیکھ پا رہے ہیں سامنے زینیوز دیکھ پا رہے ہیں زینیوز دیکھ پا رہے ہیں زینیوز دیکھ پا رہے ہیں برکے والی مہلائیں نظر آرہی ہیں تلواروں کے ذریعہ حبلے کیے گئے ہیں یہ برکے والی مائلہ ہی نظر آ رہی ہیں اچھا یہ ویڈیو فوٹو شاپ دے رحمانی یہ ویڈیو فوٹو شاپ دے سبیت پاترہ بھی نہیں کر پائیں گے میں بھی نہیں کر پاؤں گا یہ ویڈیو فوٹو شاپ دے ہوگا پدرہ سو سے زیادہ لوگ گرفتار ہوئے ہیں ایک طرفہ طور پر اور ابھی چین نہیں آیا ہمارے پولیس کے ریٹائر لوگ آپ کو شرم مانی چاہیے اب تو اتنی بڑی عمر میں ہو گئے اب تھوڑا اوپر آلے کا بھی یاد کر کے سوچو اوپر بھی جانا ہے آپ کو تھوڑا شرم کرو آپ کو دکھائی نہیں دیتا آپ کا دماغ بھی کام کرنا دماغ کام کر رہے ہیں آپ کی آسے کام کر رہی ہیں سمبت 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 جب میں آپ کا نام دوں سر تب بولیگا جی جی اچھا یہ آر ایس ایس کی حرکت ہے یہ ویڈیو ایڈیٹیڈ ہے یہ ہندو مائلہ ہیں برخہ پہن کر آگئے ہیں سمبت سمجھتے نہیں ہیں میں جواب جاتا ہے ہو سکتا ہے ہاں ہو سکتا ہے وہ ہندو لوگ ہیں نہیں نہیں ان کی آواز کم کری یہ دیکھئے آپ کو سمجھنا ہوگا ان کی آنکھیں جندہ ہیں مگر ان کی آتما مر گئی ہے یہ بالکل صحیح بول رہے تھے کہ میری آنکھیں زندہ ہیں ان کی آنکھیں زندہ ہیں مگر آتما مر گئی ہے اور یہ لوگ خطرناک ہی نہیں یہ بے شرم بھی ہے آپ ان بے شرم لوگوں سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں یہ بے شرم لوگ سچ بولیں گے آپ یہ ڈیبیٹ پہ بولا کے ان بے شرموں کو اور ایکسپوز کرتے ہیں یہ بول رہے ہیں کہ ہندو عورتیں جو ہیں یہ برکہ پہن کے پتھر باجی کر رہی ہیں مطلب یہ آئی ایس آئی ایس ہی تو کل کو بولیں گے آئی ایس آئی ایس پہ جیسے آئی ایس پہ بھگوارن کا کپڑا پہنے ہوئے تھے اگر سمجھت پاترہ جیسے آئی بلکل کنٹرول نہیں ہونا چاہیے آپ لوگ بے شرم ہیں بھائی بے شرم ہیں آپ لوگ نہیں کوئی شرم نہیں ہونا چاہیے بے شرموں کو اپنلی بے شرم بہت بڑھائی کیے جنہیں اپنے الفاظ پہ کنٹرول نہیں ہے بلکل مد بیٹھیں نا ہٹ کے چلسے بنیے آپ بلکل مد بیٹھیں آپ بلکل مد بیٹھیں آپ بلکل مد بیٹھیں آپ بلکل مد بیٹھیں بلکل مد بیٹھیں ہمارے ساتھ ریمانی سمیت پاترہ اور تصلیم احمد ریمانی ہم ویڈیو پر رہیں گے یہ ایڈکریڈ ویڈیو یہ برکا پیٹن کر ہندو میلائے آئے لگنا ہے اسے کل جائے ہندو عورتوں کے خلاف قرآن راتے ہیں یہ لوگوں کے ساتھ کریں گے یہ ہے فسائلی ان کے آواز کو کم صلی اللہ سے بہت کرنے والے لوگ ہیں پہلے ان کے آواز کو کم صلی اللہ علیہ وسلم تراصل کارنے والے لوگ ہیں تسلیم احمد روانی اور سانبت پاترہ اگر ہم ٹوپک پر رہے تو برانش بھی ویٹ کر رہے ہیں ٹوپک پر رہیں گے صرف سمبت میں آپ سمبت میں آپ بولیے ایک مٹا تسلیم تسلیم احمد رحمانی پسنل کوئی نہیں ہوگا تسلیم احمد رحمانی تسلیم احمد رحمانی آپ نے عروف لگایا آپ نے بولا یہ ہندو ملائے برکہ پہن کر آئی ہے ٹھیک آپ نے بولا ہندو ملائے برکہ پہن کر آئی ہے جواب دے دیجئے سمبت پاترہ ہم نے نام لیوں گا ٹھیک ہم نے مثال دیئے ٹھیک ہے سمبت 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 تسلیم احمد رحمانی سمبت ٹھیک ہے تسلیم ایک منہ چلے ٹھیک ہے سمبت جواب سمبت 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 امن بھائی میں کیسے بات کروں گا دیکھیں امن بھائی ایسا نہیں ہوتا ہے وہ دنگے میں بھی ہمیں انجیور کرے اور یہاں پر بھی دنگا کر کے ہمیں بول لے نہ دے امن بھائی میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں آپ کرپیا کر کے ان کی آواز کو کم کریں آپ کی زباد بتا رہی ہے آپ دنگائی ہیں امن بھائی آپ کنٹرول کریے پلیز امن بھائی چلیے رحمانی صاحب آپ ڈیبیٹ کرنے دیجے نا سر اب وہ سن رہے تھے جب آپ بول رہے تھے انہوں نے بیچ میں نہیں بولا نا آپ نے پورا اپنا کمنٹ کمپلیٹ کیا انہوں نے بیچ میں نہیں بولا تھوڑا سر تھوڑا تھوڑا دیسینسی ڈیبیٹ تھوڑا ڈیبیٹ میں ڈیکورم رکھی بتا رحمانی صاحب کیا آپ کر رہے ہیں آپ پہلی بار دیبیٹ میں تو نہیں آیا آپ پہلی بار تو دیبیٹ میں نہیں آیا تصلیم احمر رحمانی آپ پہلی بار دیبیٹ میں نہیں آیا دیبیٹ کا طریقہ آپ کو آتا ہے میں جانتا ہوں اب آپ پلی شانت رہے سنبیت پاتران دسکرین سنبیت پاتران دسکرین سنبیت HEIND cucاہ برکا پہن کر آگئی ہے یہ کل کو کہیں گے آئی ای ای ایس بھی ہندو لوگوں نے کیا ہے یہ کہیں گے جو آتنکواد 9-11 کا حملہ تھا امریکہ میں تھا یہ ہندو لوگوں نے اٹیک کیا ہے یہ کہیں گے رامکشن اگروال تھا جس کو ہم نے داڑی لگا کے اس کا کوئی اتر ہوتا ہے کیا اتر آپ انٹیلیجنٹ لوگوں کو دیتے ہیں بے فکوف اور بے شرموں کے ساتھ ڈیبیٹ نہیں کیا جاتا ہے بے فکوف اور انٹیلیجنٹ لوگوں کو آپ ڈیبیٹ کے ساتھ سمجھا نہیں سکتے ہیں ہماری گلتی ہے کہ ہم ان بے فکوفوں کو یہ رحمانی جیسے لوگوں کو ہم سی اے ایک سمجھا رہے ہیں بلکل مد بیٹھئے آپ اٹھ کے چلے جائیے ہاں بلکل آپ اٹھ کے چلے جائیے آپ کا ادھیکار ہے آپ اٹھ کے چلے جائیے آپ بلکل چلے جائیے کیونکہ آپ لوگ سی اے اے سمجھنا نہیں چاہتے ہیں آپ لوگوں کو بھڑکاتے ہیں دنگا کرنے کے لیے ہم آپ کو سی اے اے سمجھا سمجھا کے پتھر پہ سر پیٹ رہے ہیں پردھان منتری سووار کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا کوئی ادھیکار نہیں چھنے گا بیچارے پردھان منتری پتھر پہ سر پیٹ رہے ہیں درہ منتری پتھر پہ سر پیٹ رہے ہیں روز روز آپ کو سمجھا کر آپ جیسے لوگ اسلام کو بدنام کرتے ہیں آپ جیسے لوگ مسلمانوں کو بھڑکا کر کے ان کے ہاتھوں میں پتھر دے کے نیہتھے لوگوں کو مرواتے ہیں اور ٹی ای پہ آکر چلاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہندووں کا کارا ہے ہندو برکہ پہن کر آگے ہیں سبرانج یہ برکے والی مہلائیں آپ کو دکھ رہی ہیں یا آپ کو بھی لگتا ہے یہ ہندو مہلائیں برکہ پہن کر آگے ہیں ہمان ایسا ہے کوسچن کو اپنے سنبھالی ہے اور تھوڑا تیس سیکنڈ سمیں مجھے بجی طرح سائلنٹ دیجئے گا دیکھیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ہیڈ کانسٹیبل رتن لال سہید برکے والی مہلائیں دیکھیں سن تو لیجئے سب سنو نا یا مجھے بولنے دو سن لیا تمہارا سوال پہلے تم میرا جواب تو سنو سنو ناران سے سبراش ایک منٹ سبراش ایک منٹ سبراش ایک منٹ سبراش ایک منٹ پہلے تو آپ ایک منٹ آج نیشنل ٹی وی پر بیٹھے ہیں اور اس کے اوپر سبراش ایک منٹ سنو نیشنل ٹی وی پر بیٹھے ہیں میں نہیں سنو گا آوڈیو بند ہے سبراش آپ کو آوڈیو بند ہے آرام سے سنو نیشنل ٹی وی پر بیٹھے ہیں اپ کسی چائے کی دکان پر نہیں بیٹھے ہیں کہ تو تڑا کر کے بات کریں گے آپ اپنا ستر اگر تھوڑا کم ہے تو وہاں بتائیے یہاں پر مت بتائیے بھاشا کا سیم رکھیں تو تڑا کر کے منہ بات کریں اگر میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں تو سوال کا جواب اگر نہیں ہے تو تڑا کر نہ اتریں آپ میں آپ بہت آرام سے آپ کو سمجھا رہا ہوں اب بولیا باپ آپ کو کس نے یہاں بتائیے ہو گیا جی تو تڑا کریے گا سوبرانش میں بولو سوال دوں اپنا جی بولیے بھائی صاحب سن تو لیجی اب تھوڑا سانت رہیے اب رہی بات ٹھیک ہے کس کا اسطر اس پر بعد میں ڈسکس کریں گے اب رہی بات ہی ہے کہ ہمارے ڈی سی پی صاحب بھی چوٹیل ہوئے ڈلی میری جلی بہت سارے لوگ مارے گے اور بہت سارے لوگ ہسپیٹل میں ہیں اگر اس کے اوپر بپچھ لوگ سوا کے اندر ڈلی رائٹ پہ بہت چاہ رہا تھا تو گریہ منتری پردان منتری موہ چھپا کے کیوں بھاگ رہے ہیں کیوں لوگ سوا کے ادھیاکش کو یہ جروری نہیں لگتا کہ یہ مدے پہ ڈسکسن رولی کے بات ہوگا کیوں بھائیہ کیا یہ ایمپورٹنڈ مدہ نہیں ہے اس میں ہمارے رتنلال جی مارے گئے ہیں ہندو تھے انکیت سرما پنڈیزی تھے ان کی ہتیا ہوئی کیا ہندوؤں کے لئے بھارتی جنتہ پارٹی کس نے مارا اور اوپر سے جو لوگ سوال پوچھنے سامسک جاتے ہیں جو جن پرتنی دیئے ہیں کس نے مارا برکے والی مہیلائیں دکھیں ارے صاحب دیش دیکھ رہا ہے برکے والی مہیلائیں دکھیں اگر آپ نے لوگوں کو سسپینڈ کر دیا اور دلی رائٹ پہ سبرانچ آپ کا آڈیو پہنچ رہا ہے برکے والی مہیلائیں دکھیں آپ کو ڈر کیوں لگ رہا ہے میرے سوال سے اتنا ڈر کیوں لگ رہا ہے آپ کا ڈر میرے سوال پہ کیوں لگ رہا ہے یہ بتائیے نا میں نے یہی کہا کہ دلی دنگو پہ برکے والی مہیلائیں برکے والی مہیلائیں فیکٹ سٹوری جو ہے وہ پارلیمنٹ میں سب کے سامنے آ جائے سب لوگ اس کو دیکھ لیں اگر اس پہ بیپک سرکار سے بحث کی گجاریس کرنا آتا تو بیپک چھولی بنانے کیلئے کیوں میں چین تھا ارے بھائیہ صاحب میرے سرکار میرے مالک میرے دودی جی میرے کریماندی جی میرے ادھیاک جی دلی جلی ہوئی ہے بحث کریے دلی کے ہندو جلائے ہندو برائے بڑیہ جلائے کے دیویٹ کریں گے کہاں بھاگ رہے ہو صاحب ہندو بیروہ دی کیوں ہو آم اب تو لگتا ہے کہ بھارتی جلتا پارٹی ہندو بیروہ دی ہے اور اپنا چہرہ وہ اپنے چینلوں کے مادیم سے ڈھکنے کی کوسس کر رہی ہے لیکن ایسا ہوگا نہیں دیکھ رہا ہے سر چلیے سبرانش اب آپ کاوڈی بن سبرانش اب ایک چیز میرے آپ سے سوال ہے اگر آپ جواب دے سکیں برکے والی محلائیں دکھیں یہ ویڈیو اگر آپ کے سامنے زی نیوز لگاؤ کیا برکے والی محلائیں آپ کو دکھیں بس یہ بتا دیجئے سوال اتنا کٹھن سوال نہیں ہے آپ کی بھی آئی سائٹ ویک نہیں ہوگی برکے والی محلائیں دکھیں برکے میں محلائیں دکھیں جن محلائیں کو شاہین باغ میں آگے کیا ہوا ہے یہاں پر روڑ پتھر لے کر آئیں برکے والی محلائیں سبرانش برکے والی محلائیں دکھیں نہیں چھوڑوں گا سوال برکے والی محلائیں دکھیں برکے والی محلائیں دکھیں جیسے لوگ پارلیمنٹ پر جائیں گے تو ان کے ساتھ یہ ہشاروں کا ٹھیک ہشار ہوا ہے جس نے میرے جوان پر ہاتھ اٹھایا اس کی سجاک سکت سے سکت ہونی چاہیے کس کو سزا سکت ملنے چاہیے لیڈوں نے بڑھکایا مانی شنکر ایئر سلمان خرشی شرشی ثرور سونیا گاندھی ان لوگوں کو آپ کو سوچ کر آئے سراج آپ ایک سوال سننی رہے ہیں سبرانش آپ کو سمجھ ہی نہیں رہا آپ کیا بولے جارہے ہیں سمبیت 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 ٹھیک ہے سبرانش سبرانش برکے والی مہلہ ہیں آپ سب گزنی بن گئے آپ لوگ کسی کو دھیان نہیں آرہا میں کیا پوچھ رہا ہوں سب گزنی بن گئے کسی کو نہ میرا سوال سمجھ آ رہا ہے بھوکے والی مہلہ ہیں بھوکے والی مہلہ ہیں بھوکے والی مہلہ ہیں بھوکے والی مہلہ ہیں یہ سیکللر حملہ تھا نا بھلکے والی مہلہوں نے کیا تو یہ درنر پہ ایک شملہ تھا یہ سیکللر موب لنچنگ wentych نا اس لیے آپ لوگ بچ رہے ہیں بولنے سے جی جی چلی بس 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 سبرانش بس 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 سفرانش بس 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 چلیے آپ سمبیت ہے آوڈیو بند سیکولر موب لنچنگ ہوگی نا اس لئے ان کو سنائی نہیں دے رہا بورکے والی مہیلہ ہیں سیکولر موب لنچنگ ہوگی نا یہ دیکھئے میں نے بہت سوچ سمجھ کے بے شرم شبد کا استعمال کیا بے شرم کوئی ان پارلمنٹری شبد نہیں ہے یاد کریے ایک پترکار ہے مہیلہ پترکار ہے تتھا کتھت پترکار ہے ویسے تو انہوں نے کہا تھا ان مہیلہوں کو شیروز کہ یہ شیروز ہیں یہ وہ مہیلہ آئے ہیں جو دیش کو بچائیں گی یہ دیش کی سمویدھان کو بچا دیں گی دن رات شیرو میری شیرو میری شیرو میری شیرو اب دیکھا یہ شیرو کو یہ کس پرکار کی شیروز تھی ہاتھ میں پتھر لے کے ڈی سی پی کو مارنے پہ اتارو یہ شیروز ہیں کہ یہ گیدڑ ہیں آپ بتائیے مجھے یہ شیروز ہیں دیکھئے اس دیش میں جس پرکار کا ایجنڈا یہ تو شکر ہے کہ یہ ویڈیو سامنے آ گیا آج سب کے ہاتھ میں ایک ایک موبائل پون ہے ریکارڈنگ ہو جاتی ہے یہ سچائی سامنے آتی ہے ارے ستر سال سے اس دیش میں اس پرکار کا یہ اگر ویڈیو سامنے نہیں آتا تو ساری گلتی پولیس والے کی ہوتی وہ ساری گلتی بیچارے ڈی سی پی کی ہوتی وہ انو جی جیو جو اے سی پی آئے تھے ان کی ہوتی اور بیچارے وہ ہیڈ کونسٹیبل کی ہوتی رتنلال کی یہ گلتی ان کی نہیں ہوتی یہ سب بکٹیم بن کے بیٹھے ہوتے یہ بیس دن سے یہ سارے لوگ بکٹیم بنے ہوئے تھے ہائے رہے یاد کریئے ایک اممہ کا پوٹو آتا ہے وہ پتھر مار رہی تھی وہ پتھر مارتے مارتے نالے میں گر گئی سر پھٹ گیا اور ہسپیٹ میں بول رہی تھی آرے میں تو پتھر مار رہی تھی نالے میں گر گئی میرا سر پھٹ گیا ٹانکے لگ گئے اور باہر آکے ان کو بہی پترکار مل گئی وہ فیمس والی تتھا کتھت مہلا پترکار اور وہ بولتے ہیں آرے اممہ تم کیا ہوا اممہ رو رو کے پولیس نے مجھے مار دیا میں تو وکٹیم ہوں میں تو بھرواد ہو گئی آپ بتائیں یہ لوگ کیا لوگ ہیں اکی جن جی اکی جن جی اکی جن جی چلی ٹھیک ہے وید بوشن جی وید بوشن جی میرا ایک آخری سوال آپ سے دنگائیوں سے زیادہ وہ لوگ خطرناک یا وہ لوگ دوشی نہیں ہیں جنہوں نے دنگائیوں کو اکسایا بھڑکایا بلکل دوشی ہے اب آپ دیکھئے دیر دیرے پرتیں کھلنے لگی ہیں ابھی کاؤنسلر صاحب اریسٹ ہوئے ہیں کوٹ میں پیش ہوئے ہیں پلس ریمانڈ پر جا رہے ہیں ان کا تمام پریوار ان کے بھائی ہیں شاہ علم بھاگے ہوئے ہیں ان کی پتنی بھاگی ہوئی ہیں یہ ساری پرتیں کھلیں گی سارے ایویڈینس آنے لگے ویڈیو آپ کے چینل پر دکھایا جا رہا ہے تمام یہ سبوت ہیں یہ بچ نہیں پائیں گے کتنا ہی بچ پائیں گے جتنے آپ نے ہجاروں آدمی دکھائیں اس کیس میں ہجاروں اریسٹ ہوں گی دلی پلس اریسٹ کرے گی ان کو بتایا جائے گا کہ پلس پر اٹیک کرنے کا سبران بھرکے والی مہلائیں دکھیں بھرکے والی مہلائیں ارے بھائی میں آپ کو کیا کر رہا ہوں آپ نے بھرکے والی مہلائیں میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ وہ چاہے سن تو لیجے بھائی وہ بھرکے پہنی ہو لنگی پہنا اور ٹی سٹ پہنا اور گنگی گنسی کچھ بھی لگایا ہو جس کسی نے اگر میرے جوان کے اوپر ہاتھ اٹھایا ایک ہی سجا ہو سکتی ہے اگر آپ کو نہیں دکھ رہی ہے تو آپ پھنٹے دیکھو اتنا بے شرم نہ بنو آپ بھنٹے دیکھو بہت بہت شکریہ آپ سب کا بہت بہت شکریہ زینیوز تیک کیا ہے تال ٹھوک کے آپ کو بتاتے تھے ہم لوگ کیا مانتے ہیں زینیوز کیا مانتا ہے تال ٹھوک کے مانتا ہے زینیوز پولیس والے کی جان لینے والی بھیڑ کو کڑی سزا ملے پہچان کی جانی چاہی ایک ایک چہرے کی جو بھیڑ میں نظر آ رہے ہیں پہچان کی جانی چاہیے اور راجنیتی کے لیے جو دنگا پریٹن شروع ہو جاتا ہے اس پر بھی روک لگائی جانی چاہیے جہاں پر لوگ سیلیکٹیو ہو جاتے ہیں اس پر بھی روک لگائی جانی چاہیے